ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا کچھ نرم دل تھا وہ نہ سیر کرنے نکلا درمیان میں پول آتا تھا ایک دریا تھا اس کا پول تھا پول کے اس بار جنگل تھا سبزہ تھا سیرگاہیں بنی امیتی بادشاہ وہاں دو چار دن رہنے کا ارادہ کیا جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ تو اس نے دیکھا کہ وہاں دو تین دن قیام کرنا ہے جھیل ہے سیرگاہ ہے وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا بادشاہ تو علیدہ اس کے لئے رہائش تھی سپاہی علیدہ رہتے تھے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں پولیس کو پوچھتے ہیں اوہ بھائی پولیس تو تمہارے مطاعت ہوتی ہے پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو پولیس والے علیدہ رہتے تھے اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے گن مین گئے ہوئے تھے مکران شاہ سہر سپاٹے پر رہتا تھا ایک بوڑی عورت تھی اس کی ایک گائے تھی وہ جنگل کے اندر بوڑی رہتی تھی گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی شام کو وہ گائے گارلہ عورتی بوڑی دودھ پی کے سو جاتی سپاہی اس بوڑی کے پاس آئے کہنے لگے تیری گائیں بڑی سیت مند ہیں ہمارے آتھ بیچ دے بوڑی نے کہا میرے بڑاپے کا سارا ہے اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں بیچوں کی نہیں وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی آکے مفت دینی ہے جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہنے لے مولد دینی آکے مفت دینی آکے دینی پڑتی ہے غریب ہے کیا کریں مجبور ہے مظلوم ہے کہا بوڑی عورت سے سپانیوں نے بیچ دے کہا نہیں کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے اس عورت کی گائے زبردستی سپائی زبا کر کے کھا گئے بوڑی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا منع کر دیا گیا اس کی رسائی نہ اس کی غریب عورت تھی جس دن مکرانشاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے تو کسی نے بوڑی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا وہ چھپ کے پل پہ بیٹ گئی اور مکرانشاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی ایسا جملہ کا کہ مکرانشاہ چکرا کے زمین پہ گرا اور بوڑی کہنے لگی مکرانشاہ تیرے سپاہی میری گائے زبا کر کے کھا گئے ہیں تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل سے رات پہ دینا ہے بتا یہاں کھڑے ہو کے دیگا کہ وہاں کھڑے ہو کے دیگا بول عرباب اقتدار حکومت کے وانوں میں بیٹھنے والوں بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دوگے کہ میدان مکشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دوگے بتاؤ کہاں حساب دینا ہے یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے حساب تو بارحال تمہیں دینا ہے اس قوم کو اس کا حساب تو زینب کا حساب تو دینا ہے دینا پڑے گا دیا جائے گا پوچھا جائے گا بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے دینا تو پڑے گا یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے رسوا کیے جاؤ گے پوچھا جائے گا مقران شاہ چکرا کے گرہ زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں اس آب نہیں دے سکتا دو دینا یہی لے لے جو لینا یہی لے لے آ جاؤ آ جاؤ وقت ہے گنجائش ہے محلت کے دنوں میں توبہ کر لو پھلٹ آؤ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے ظالم کے خلاف اٹھے بےہیائی فہاشی اریانی بدنگاہی اس کے خلاف اٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے ایک بی بی باپردہ باپردہ عورت برکے میں گلی میں گھوم رہی تھی برکہ ڈال کے حضرت امیر معاویہ دور کے مستے چلے گئے رونے لگے کہنے لگے سیابہ کے زمانے میں یا عورت گلی میں آگئی ہیں ہمارے دور میں ہی آگئی ہیں کہیں اللہ کا کہر نازل نہ ہو جائے حالانکہ وہ باپردہ تھی بی بی یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنڈ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں ایف ایسی اور بی ایسی ہماری تعلیم ہے ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے تو بتائیں نہ کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے خدارہ فاشی کے خلاف بہیائی کے خلاف اور یعنی کے خلاف اٹھو